ہی طرح بقرائید والے دن ایک بات اور صاحب نے آئی جو یہاں سہارنپور کے علاقے کے اندر خاص طور سے ہمارے علاقے میں ہے نہیں تو اس لیے مجھے پتہ نہیں تھا تو میں نے بقرائید سے پہلے والے پروگرام میں اس کا ذکر بھی نہیں کیا لیکن جو سوالات کے گروپ ہیں اس کے اوپر یہ سوال آیا تو میں جب حیران ہوا میں نے کہا اچھا یہ چیز بھی یہاں پر آئی جائے کیا کہ بقرائید والے دن دوپہر تک روزہ سمجھتے کہ بقرائید والے دن ہمارا دوپہر تک روزہ ہے اور ایک سوال تو آیا مجھے بڑی حیرانی ہوئی اس میں تو یہ لکھا ہوا تھا کہ رات کے ایک بجے سے لے کر کے دوپہر کے ایک بجے تک روزہ رہتا ہے رات کے ایک بجے سے دوپہر کے ایک بجے تک روزہ رہتا ہے میں نے کہا اللہ میانا تمہیں بھوٹی یا کھلوار ہے اور تم روزے کے چکر میں پڑھ رہے رات کے ایک بجے سے دوپہر کے ایک بجے تک یہ شیطانی عمل ہے یہ ایسا کوئی روزہ روزہ نہیں ہے اس دن تو اللہ کی طرف سے دعوت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے دولہ رہا کے موقع کے اوپر اللہ کی طرف سے دعوت قرار دی ہے کہ آج اللہ نے سپیشل آپ کی دعوت کر رہی ہے آج تو کھانا کھانا ہے آپ کو مہمان کو خوش کرنے کے لیے بھی حکم لیا گیا ہے کہ آپ کا اگر روزہ ہے تو آپ اسے توڑ سکتے اور جہاں پر اللہ نے آپ کی دعوت کر رہے کی ہو تو وہاں پہ تو اس کو قبول نہ کرنا کیسی عجیب بات ہے یہ چیز ذہن سے نکالے اور کوئی آدمی اگر یہ روزہ کی نیت سے رکا ہوا ہے یہ آدمی گناہگار ہوگا شریعت کے طبار سے جب ہے نہیں روزہ اس دن کا حرام ہے اس دن روزہ کی نیت کرنا تو کیا مطلب بنتا ہے اور اچھا حدیث کے اندر اتنا آیا ہے کہ آدمی صبح میں اٹھنے کے بعد میں کچھ نہ کھائے جب تک اپنی قربانی کے گوشت سے شروعات نہ گئی یہ تو آیا حدیث میں لیکن یہ بھی بات خالی بہتر والی ہے مستحب والی اگر آپ کا دل کر رہے زیادہ بھوگ لگ رہی آپ کھا سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے آپ کا بھوگ لگنے لگی کسرت کے ساتھ میں تو آپ کھا لیں کوئی پریشانی نہیں کوئی گناہ نہیں ہے مان لیجئے کسی کی قربانی تاخیر سے ہو رہی ہے بارہ بجے ساڑھے بارہ بجے اس کے تو بھی سارے کی حالت ٹائٹ ہو جائے گی دوپہر در وہ بھی نہ ہو جائے کا گھومتا رہے گا نہ پانی پیرا نہ پراتے کھارا ناشتہ بھی کینسل ہو گئے اس کا یہ تو زیادتی ہو جائے گی اس کے ساتھ میں میرا جو اپنا معاملہ رہتا ہے بقرائید کے دن نماز سے فارغ ہو کر کے جب آتے ہیں عید الاضحہ والے دن تو عیدگاہ سے گھر کافی دور ہے تو وہاں سے پیدل آ رہے ہوتے ہیں تو راستے میں جن جگوں سے گزرنا ہوتا ہے جو ہمارے تعلق والے وہ سارے اپنے جانور بان بان کر کے رکھتے ہیں کہ چلتے چلتے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے چلے جائیے گا تو اب وہاں سے جب میں نکلا تو چلتے چلتے کم سے کم راستے میں پندرہ بیس جانور اور خالی چھوڑی چلاتے چلاتے میں گھر تک پہنچا جب اس کے بعد میں پہنچتے پہنچتے اب آپ اندازہ لگائیں کہ اتنے سارے کرتے کرتے آدمی کا وقت کیا ہو جائے گا اب جس کے یہاں سے بھی جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے بس اپنے جانور زیبہ کر دی آگے بڑھ گئے اس کے بعد جب آٹھ دس جانور ہو گئے تو اس کے بعد جو گھر آیا وہ ہمارے عزیز کا درشتہ دار کر ان کے یہاں گیا جب وہاں پہ چھوڑی چلا دی چلانے کے بعد میں میں نے کہا بھائی زرہ تو ناشتہ واشتہ لے آو ناشتہ واشتہ لے آو انہوں نے کہا مفتی صاحب آج تو منع ہے نا آج منع ہے کمال کی بات ہے کونسی عزیز کرنے رہے ہیں کہ آج ناشتہ منع ہے میں نے کہا دوپہر کے گیارہ بجے نے جا رہے ہیں یہ تھوڑی انہوں نے کہا تھا کہ دوپہر تک بھو کے ٹہلتے رہنا آپ کے قربانی جندی ہو رہی آپ برداشت کر سکتے تو ٹھیک ہے آپ کر لیں لیکن کھانا کوئی گناہ نہیں ہے میں نے کہا اگر یہ بات ہے اور آپ لوگوں کے ذہن کے اندر یہی اتنا ضروری ہو گیا تو پھر تو میرا کھانا زیادہ ضروری ہے میں نے کہا وہاں پراتے تیار کریں پھر تو آپ کھا کے جاؤں گی یہ تو عجیب معاملہ چلا دیا دیکھیں استحباب کا درجہ مستحب ہے کہ آپ نہ کھائیں تو بہتر ہے لیکن اگر کھالیں تو کوئی بھی گناہ نہیں ہونے والا تو اتنا حکم حدیث کے اندر آیا تھا ہم اور آپ اسی درجہ کے اوپر رکھا کریں اس سے آگے نہ بڑھایا کریں جتنا حدیث کے اندر غالد ہوا ہے آدمی کتنی بات پر عمل کیا کریں تو یہ روزے وغیرہ کا کوئی سین نہیں ہے عید الاغخہ والی لی اور نہ ہی زبردستی بھو کے ٹہلنے کا حکم ہے اگر زیادہ بیچینی ہو رہی ہے آپ کھا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کی قربانی جلدی ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں بہتر ہے اپنی قربانی سے شروع کرنا اور وہ کیوں بہتر ہیں وہ اس لیے کہ جب آپ تھوڑا سا روکھ کے کھائیں گے تو پھر زرب جم کے کھائے جائے گا اور خوشی ہوتی ہے نا میزبان کو جب مہمان بڑھیا کر کے کھائیں آج اللہ کی طرف سے دعوت ہے تو بڑھیا کر کے قربانی کا گوشت کھاؤ اور اگر آپ نے صورہ بڑھیا کر کے ناشتہ کر دیا تو آپ زیادہ بڑھیا کر کے کھانا نہیں کھا سکتے اس لیے بہتر قرار دیا گیا لیکن اس کے لیے آپ تو زیادہ تکلیف اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اپنا نورملی رہیں اگر برداشت کر لیں بہت اچھی باتیں نہ کر پائیں تو کھا بھی سکتے اس لیے اس کو بھی ذہن میں رکھنا یہ ہمارے معاشرے کے نرائج ہیں اس لیے یہ باتیں میں آپ کے ساتھ نے عرض کر دیں ضرورت محسوس ہو رہی تھی ان باتوں کو یاد رکھیں اور بینہ وجہ کی جو چیزیں معاشرے کے نرک ان چیزوں کو اپنے یہاں پہ نہ چلایا کریں ورنہ شریعت شریعت نہیں وہ ایک زبردستی کا الزام بن کے ہمارے سر پہ رہے جاتا ہے شریعت کے اتباع کا مطلب ہے کہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بس ہم اس پر خاموشی کے ساتھ عمل کر دیں